اسلام علیکم پیارے ساتھیوں کیسے ہیں آپ سب؟ شادی کی رات جس لڑکی کو کہہ دیا جائے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں بلکہ میرے دل میں کوئی اور ہے میں تمہارا کبھی نہیں بن سکتا ہوں کیا بیتے گی اس لڑکی پر پہلی رات جس کو شہر کی محبت نہ ملی ہو لیکن خوش نصیب ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جن کے مواب ان کو سمجھتے ہیں اور پھر خوشیاں ان کی منتظر ہوتی ہیں آئیے بڑھتے ہیں اس بہت ہی خوبصورتی کہانی کی طرف لیکن ٹھہرئیے کہ آپ نے اب تک ہمارے چینل سیدہ وائز کو سبسکرائب کیا ہے اگر نہیں تو فوراں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی اس کے بیل کو ضرور دبائیے اسلام علیکم کیسی ہو ماشاءاللہ بہت اسمار اور پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہو اللہ پاک نظر بس سے بچائے آمین میرے اس طرح ایک ہی سانس میں سوالات کی بوچھار کرنے پر ماہین نے صرف اپنی مقصود اور دل محلنے والی پیار بھری مسکان ہی چہرے پر سجائے رکھی اور مسکرا مسکرا کر مجھے دیکھتی رہی یار سنا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے تم نے تو ہمیں بلانے کی بھی زحمت گوارہ نہیں کی ہمیں تو کسی کے ذریعے پتہ لگ گیا کہ ہماری پیاری دل عزیز دوست اپنے پیا کے گھر چلی گئی ہے تو ہمارے دل سے دعائیں ہی دعائیں نکلی ہم کہیں بیٹھ کر باتیں کریں اس طرح تو مناسب نہیں ہے یا پھر کسی دن تو چکر لگا میرے گھر پھر بیٹھ کر تفصیل سے بات ہوگی ماہین پہلی بار اپنے ہوتوں پر نپیتل الفاظ کے ساتھ جس طرح وہ بولتی تھی اسی طرح مجھ سے مخاطب ہوئی تو میں نے ہاں میں سر ہراتے ہوئے کہا ہاں یار ٹھیک ہے میں چکر لگاؤں گی کچھ برانی عادے تازہ ہو جائیں گی اور یہ کہتے ہوئے اس سے اجازت لی گھر آ کر میں ماہین کے بارے میں سوچتی رہی ماشاءاللہ وہ شادی کی بات اچھی ہو رہی ہے اللہ پاک اس کی یہ شادی کامیاب کرے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شادی سے میری مراد کیا ہے تو میں نے یہ شادی کا لفظ اس لئے لکھا ہے کہ یہ ماہین کی دوسری شادی ہے دو سال پہلے بھی اس کی شادی ہوئی تھی مگر ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آسکے تو میں آپ کو شروع سے یہ کہانی سناتی ہوں میں اور ماہین بہت اچھی دوستیں ہیں گھر قریب قریب ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ہمیشہ قریب سے قریب تر رہے اسکول کالج ٹریننگ سینٹرز یہاں تک کے جوب تک ہم نے ایک ساتھ کی ماہین ایک ہسمک ملنسار اچھا بولنے والی خوش اخلاق خوش گفتار اور خوش لباس لڑکی تھی ہر وقت کسی نہ کسی کی دل جوئی کرنا لوگوں کی پریشانی دور کرنے کے لئے سوچنا دوسروں کی باتوں اور مسائل کو چہرے پر بھرپور مسکان سجا کر سننا اور سمجھنا ماہین کی ہر وقت یہی کوشش رہ دی تھی کہ اس کی بات سے کسی کی بدل آزاری نہ ہو جائے کوئی اس سے ناراض نہ ہو جائے ہر وقت اپنے کام میں مگن گھر کو سجانا چمکانا اچھے سے اچھے کھانے پکا کر گھر والوں کو کھلانا ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور خوشی کا خیال لکھنا اس کی زندگی کا مقصد تھا اور سب سے اہم شخصیت جو اس کی زندگی میں شامل تھی وہ اس کے پاپا تھے بحروس صاحب بہت اچھی اور نہایت اہم سرکاری فوس پر موجود تھے مگر انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش حلال لکھ میں سے کی تھی کبھی حرام کنیوانا موں میں جانے نہیں دیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ان کی اولاد نیک صیرت اور اخلاقی تربیت سے آراستہ تھی جبکہ ماہین کی خوبیوں کی تو بات ہی الگ تھی سب سے پیاری بیٹی تھی ماہین کے والدین اپنی بیٹی پر رشت کرتے تھے مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کاتب تقدیر نے ان کی بیٹی کے نصیف میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کو اس تقبل میں کس آزمائش اور تکلیف سے گزرنا ہے وہ تو بس اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے اسی دوران ماہین کا ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا میر دیکھا بھالا اچھا خوبصورت پڑھا لکھا نوجوان تھا خاندان ہی کا لڑکا تھا اس لیے زیادہ چھان بھی ان کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی بیسے بھی ماہین کے پاپا بہرو صاحب زیادہ چھاننے کے قائل نہیں تھی ان کا کہنا تھا جتنا چھانیں گے اتنے ہی کنکر آئیں گے اس لیے رشتہ مزدور کر لیا گیا بیسے انہوں نے بیٹی سے اس رشتے کے بارے میں رائے ضرور لی تو اس نے باپ کے سامنے سعادت مندی سے سر یہ کہہ کر جگا لیا ابو جی آپ نے میرے لئے جو بھی کیا اچھا ہی کیا ہمیشہ اچھا ہی سوچا ہے اور آگے بھی آپ میرے لئے اچھا ہی سوچیں گے شامیر اچھا پڑھا لکھا لڑکا تھا وہ بہترین جوب کر رہا تھا قریب کی رشداری بھی تھی مگر کسی کو ایک اب معلوم تھا کہ جب نصیب اور تقدیر پلٹا کھاتے ہیں تو پھر قریب والے بھی دور ہو جاتے ہیں قصہ مختصر جلد ہی ماہین کے شادی شامیر سے ہو گئی شادی کے بعد ماہین اور شامیر کافی دنوں تک تو دعوتیں ہی اڑاتے رہے اس دوران میں وہ دونوں جب بھی نظر آتے مسکراتے ہوئے نظر آتے مگر نہ جانے کیوں شامیر کے چہرے پر آنے والی مسکراہت مجھے مسنوعی لگتی تھی بناوٹی وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو جاتا کہیں گھوسا جاتا دوسری طرف ماہین کو دیکھ کر بھی یوں لگتا تھا جیسے وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے کوئی ایسی بات ہے جس کو وہ چھپا رہی ہے لوگ خوبصورت چہروں کو دیکھ کر اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں خوبصورت چہرہ ہے تو دل بھی خوبصورت ہوگا مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے خوبصورت چہروں کے پیچھے کوئی خوبصورت لوگوں کی تکالیب در کرنے والا دل چھپا ہوا ہو مگر یہاں تو معاملہ بلکل اُلٹ تھا شامیر جتنا خوبصورت تھا اس کا دل اس سے بلکل اُلٹ تھا یعنی بلکل کالا سیاہ جبکہ ماہین اپنی خوبصورتی کے ساتھ ایک درد مند اور حساس دل رکھتی تھی اس کے اندر کی خوبصورتی اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتی تھی مگر ماہین کو کیا معلوم تھا اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے اس کے پاپا پیروس صاحب کو بھی کیا پتا تھا کہ وہ اپنی ہر دل عزیز جان سے پیاری بیٹی کے لیے جس خوبصورت پڑھے لکھے اچھی نوکری والے خاندانی لڑکے کا انتخاب کر رہے ہیں وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا ان کو کیا معلوم تھا ان کی اتنی پیاری بیٹی کو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی جو اس کے اپنے ہی دل کو بہت ہی بہت ہی بڑی ٹھیس لگنے والی ہے شادی کے دو ماہ بعد ہی ماہین سے ملاقات ہوئی میری مجھے اس کی مسکراہت کچھ بوجی بوجی سی نظر آئی ایسا لگا جیسے وہ مجھ سے ہی کیا سب سے کچھ چھپا رہی ہے ماہین بہت گہری لڑکی تھی اپنے دکھ کبھی کسی پر آیا نہیں کرتی تھی ہاں یہ دیگر بات تھی کہ کبھی کبھی اس کا چہرہ اس بات کی نفی کرتا تھا اور سامنے والا کچھ جان جاتا تھا اس کے اندر کی بات یعنی پتہ چل جاتا تھا اس کے اندر کیا چل رہا ہے اس کا چہرہ اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا میں نے اس کی پھیکی پھیکی مسکراہت اور غم اور تکلیف کو ظاہر کرتی اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر موجود کرب اور دکھ کو محسوس کرتے ہوئے اس سے بہت محبت کے ساتھ کہا ماہین میں اور تم بچپن کے دوست ہیں تم اس سے اور میں تم سے اپنے دکھ درد شیئر کرتے چلے آئے ہیں اب ایسا کیا ہوا ہے کہ تم مجھ سے چھپا رہی ہو سب کچھ اور اندر ہی اندر گھٹ رہی ہو گھل رہی ہو تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے میری دوست میری جان اب بتا بھی دو آخر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے میری اور شامیر کی الہدگی ہو گئی ہے مزبا ماہین نے میرے سامنے جیسے ایک دھماکہ کر دیا مجھے اس کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی کیا کہہ رہی ہو تم ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابھی تمہاری شادی کو دو ماہی تو ہوئے ہیں جو حقیقت ہے وہ ہی تمہیں بتا رہی ہوں ماہین نے بھیگی بھیگی سی آواز میں کہا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے کانوں کی سماعت ختم ہو چکی ہے میری پیاری سی خوبصورت اور ہر کسی کا دل محلنے والی میری دوست جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنایا تھا وہ دو ماہ کے بعد بتا رہی تھی کہ شادی ختم ہو گئی ماہین ایسا کس طرح سے ہو گیا تم تو اس رشتے سے بہت خوش تھی مزوہ وہ سب آنکھوں کا دھوکہ تھا میں خوش نہیں تھی بلکہ لوگوں کو خود کو خوش دکھانے کی کوشش کر رہی تھی ڈراما کر رہی تھی ورنہ جس نئی نویلی دلہن کو شادی کے پہلی رات ہی کہہ دیا جائے کہ میں تمہارا نہیں ہوں شادی کے پہلی رات جس کو کہہ دیا جائے کہ تم میری ہو ہی نہیں سکتی ہو شادی کے پہلی رات ہی جس کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جائے وہ بہلا کیا خوش ہوگی بس میرے نصیب میں یہ سب لکھا تھا میرا مقدر یہی تھا مگر مجھے کسی سے کوئی شکوا نہیں اللہ پاک جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے شاید یہ میری آزمائش ہو شامیر بحیثیت کزن تو میرا تھا مگر وہ شوہر نہیں بن سکا اس نے تو یہ بات ہماری سوہاگ رات کو بتا دی تھی کہ ماہین میری اور تمہاری شادی میرے گھر والوں اور خاندان والوں کی مرضی سے ہوئی ہے میں تمہیں وہ محبت اور مقام نہیں دے سکوں گا جس کی ایک بیوی کو اپنے شوہر سے امید ہوتی ہے کیونکہ میرے دل و دماغ پر میرے جسم پر کشف کا قبضہ ہے وہ میری روح میں بس چکی ہے میرے خوابوں اور خیالوں میں بس ایک ہی نام ہے اور وہ ہے کشف کا نام کشف میری کلاس فیلو ہے ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور دل و جان سے چاہتے ہیں ہمیں ملنا ہے اور ایک ہونا ہے بس اور اس کے آگے کی بھی حدیں ہم پار کر چکے ہیں تم بس میرے گھر والوں کی مرضی سے آئی ہو میں ایک رات کی دلہن خاموش سناٹے میں بیٹھی تھی اور اپنے شوہر نامدار سے ان کی محبت کے افثانیں سن رہی تھی میرا دل اندر سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا میں جو اپنے دل میں سیکڑوں ارمان اور آنکھوں میں ہزاروں خواب سجا کر اپنے باپ کے گھر سے ان نصیحتوں کے ساتھ سسرال آئی تھی کہ مجھے ایک اچھی بہو اور شوہر پرست شوہر کی وفادار بیوی بننا ہے اور کسی کو بھی تکلیف یا دل کو ٹھینس نہیں پہچانی ہے اپنے کردار سے سب کا دل جیت لینا ہے مزبا میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں ایک وفا شوار شوہر پرست بیوی بنوں گی میں جو عزت اور مقام اپنے گھر میں بنا چکی تھی وہ سسرال میں برقرار رکھوں گی میرے سارے اربان شامیر نے بڑی بدردی سے کچل دیئے سوہاگ رات کو مجھے اپنی آنکھوں میں موجود سیکڑوں خوابوں کی اتنی بھیانت تعبیر ملے گی میں نے سوچا ہی نہیں تھا ماہین کی آنکھیں اس وقت ساون بہا رہی تھی مزبا میں نے علیتگی سے پہلے بہت کوشش کی کہ اس کو اپنی فطرت اور عادت سے بدل دو اس کے دل میں کسی اور کی محبت کا جلتا ہوا دیا بجھا کر اپنی خلوص اور محبت کی شما روشن کر دو میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے باپ میرے گھر والوں کو یہ پتا چلے اور وہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں میں ان کو اپنے سامنے اس فیصلے پر شرمندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی اس لیے مرجھائے ہوئے دل اور بجھے ہوئے چہرے کو روشن رکھنے کی بھرپور کوشش کی میں نے ہر ممکن شامیر کا ساتھ نمانا چاہا مگر وہ ٹرس سے مس نہ ہوا میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ جو ہونا تا ہو گیا اب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے نکاح میں ہوں آپ کی تقدیر میں ہوں آپ سب بھول کر میرے ساتھ اپنی زندگی ہستے مسکراتے ہوئے گزاریں مگر ان کی زبان پر تو بس کشف کا کلمہ ہوتا میں اپنے اللہ تعالیٰ سے شکوا کرتی کہ تُو نے میرے نصیب میرے مقدر کیسا لکھ دیا ہے مگر پھر توبہ کرتی کہ نہیں وہ ہمارا رب ہے ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ماں سے زیادہ محبت بھلا کون کر سکتا ہے وہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ ہمیں کیسے مشکلات میں ڈال سکتا ہے اس کی طرف سے یہ میری آزمائشی ہوگی پھر ایک دن جب میری برداشت نے جواب دے دیا تو میں نے اس سے کہا آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی اور کے ساتھ لائیو گزارنی تھی تو یہ آپ کی مرضی تھی آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی اور اب بھی اگر گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے اور میرے گھر والوں کے سامنے سب کچھ کلیار کر دیں مگر یہ سب تماشا بند کریں اس نے میری بات کا بڑی بے دردی سے ڈھٹائی سے جواب دیا تم خود بتا دو اپنے اور میرے گھر والوں کو میں نہیں بتاؤں گا اس کے بعد شامیر نے مجھے چار روز کے لیے میرے پاپا کے گھر بھیجا مگر پھر پلٹ کر خبر نہیں لی تو میں نے ایک ایک بات اپنے گھر والوں کو بتا دی کہ میں اب تک کس عزیہ سے گزری ہوں پاپا اور امی کا صدمے سے برا حال تھا ان کو کیا پتا تھا کہ وہ اپنی لادلی چہتی بیٹی کو کسی جہنم میں بھیج چکے ہیں بس اب یہ وہاں نہیں جائے گی بلاو شامیر کو بس اب میری بیٹی وہاں نہیں جائے گی بلاو شامیر اور اس کے گھر والوں کو جلزل بلاو میں اس مسئلے کا فیصلہ چاہتا ہوں پاپا کی آواز میں دکھ صاف محسوس ہو رہا تھا شامیر کے گھر والے آئے وہ خود نہیں آیا اس کے مواب نے کہا ہم اپنے بیٹے کے آگے مجبور ہیں تو پھر آپ نے ہم سے اور ہماری بیٹی سے کس دشمنی کا بدلہ لیا ہے پاپا کے غصے سے بھرے اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا وہ خاموشی سے چلے گئے اس کے بعد میرے طلاق کے کاغذات آگئے اس طرح یہ دو ماہ کی مختصر شادی اپنے انجام کو پہنچ گئی میرے آسو کچھ ہو چکے تھے میں خاموش بیٹھی تھی مجھے اپنی قسمت سے کوئی گلا نہیں تھا مزبا یار بس میں تو اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے جس حال میں رکھے طلاق کے بعد جو وقت میں نے گزارا ہے وہ بہت مشکل اور کٹھن تھا انہوں نے ہی میرا ساتھ دیا اور کسی نے نہیں لوگوں کی طرف سے بہت باتیں بنائی گئی کیونکہ یہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں کسروار صرف اور صرف عورت کو ہی ٹھہراتا ہے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر والے بھی مل جاتے ہیں لیکن میرے پاپا جن پر میں رش کرتی ہوں فخر کرتی ہوں میں بہت ڈسٹرپ ہو چکے تھی میرے پاپا میرے جان سے پیارے پاپا مجھے بہت ہی ہمت دی انہوں نے بہت سمجھایا دوبارہ زمانے کے ساتھ چلنا سکھایا انہوں نے کہا بیٹا دوبارہ اپنا ایڈمیشن لے لو اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھو پھر پاپا کے ہمت دلانے پر میں نے داخل لے لیا اپنا گریجوشن مکمل کیا ٹیچرز ٹریننگ کی اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل فیلڈ کا تین سالہ ڈپلومہ کیا پاپا کے حوصلہ دینے اور کہنے پر سب کی مخالفت کے باوجود جوب اسٹارٹ کی پاپا نے مجھے ہر قدم پر حوصلہ اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھایا پاپا جو کہتے گئے میں کرتی گئی میرے آئیڈیل میرے پاپا بڑے بھائی وکیل دوسرے انجینئر تیسرے بھائی کو پاپا ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے مگر ان کی فیلڈ دوسری ہو گئی تو میری طرف توجہ ہوئی کہ میں ڈاکٹری والے شعبے میں کچھ بنوں پاپا کا یہ خواب کسی حد تک اس وقت پورا ہوا جب میں ڈپلومہ کر کے ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنے لگی مریضوں کو دیکھنا وزٹ کرنا تین سال تک یہ کام کیا میں ہر وقت اپنے رب کا شکردہ کرتی تھی اطاعت خزار بندی بن کر رہنا چاہتی تھی میرے رب میرے ساتھ ہر معاملے میں اچھا کرتا ہے دوست کی تمام کہانی سن کر خوش بھی تھی اور رنجیدہ بھی اس ملاقات کے کچھ عرصے بعد میرا رشتہ آ گیا اور میری شادی ہو گئی میں اپنے سسرال آ گئی اور اب دو سال بعد میری اور ماہین کی ملاقات ہوئی تھی میں نے سنا تھا اس کی دوسری شادی ہو گئی ہے اور آج اس کو اس طرح خوش و خورم دیکھا تو دل سے ہزاروں دعائیں نکلیں ماہین کی دوسری شادی کا احوال مجھے اس سے اگلی ملاقات میں معلوم ہوا وہ آپ ماہین کی زبانی سنیں مزبا زندگی اپنے مقصود انداز میں روا دوا تھی میں نے سبر اور شکر کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا لیکن مجھے یہ سبر دینے والے میرے اندر حمد ڈالنے والے صرف میرے پاپا تھے کبھی کبھی جب میں اپنا ماضی شادی وغیرہ کو یاد کر کے اچانک اداس ہوتی رو پڑتی تھی بے قدری پر تو میرے پاپا کہتے تھے بیٹا ہسا بولا کرو زندگی اسی کا نام ہے دکھ تکلیف خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آنے والے وقت میں تمہارے نصیب میں بہت سی خوشیہ لکھی ہو بیٹا ہر اندھیری رات کے بعد روچن صبح ضرور ہوتی ہے اور پھر اسی دوران کسی کے ذریعے سے میرے لیے فائز کا رشتہ آ گیا فائز اچھے پڑے لکھے اور خوبصورت تھے ان کا اپنا بزنس ہے جو کہ بہت اچھی طریقے سے چلا رہے ہیں بہنوں کی شادی ہو چکی ہیں اور بھائی بھی شادی شدہ ہیں اچھا پڑھا لکھا محضب خاندان تھا پاپا امی بھائی سب نے سر جوڑ لیے فائز کے رشتے کے حوالے سے تمام باتیں اچھی تھی مگر ساتھ میں ایک بات تھی کہ ان کی بھی پہلی شادی اناکام ہو چکی تھی مگر اس بات کو نوٹس میں لائے بغیر پاپا نے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی رضمندی ظاہر کر دی ہماری بیٹی کے نصیب میں جو ہوگا وہ ملے گا اور پھر میں دوبارہ دلہن بن کر اپنے پاپا کے ہاتھوں رخصت ہوئی اب کی بار میرا سسرال فائز کا گھر تھا اور ایک نئی زندگی کے لیے میرے ساتھ دھیر ساری دعائیں تھی میرے ماباپ کی اور ہزاروں نصیحتیں مزبہ تم یقین کرو دوسروں کے لیے اپنے دل میں محبت اور احترام رکھنی کی وجہ سے مجھے فائز کے ابو کے شکل میں پاپا نظر آتے ہیں فائز کی امی مجھے بالکل اپنی بیٹی سمجھ کر ہر بات سمجھاتی اور بتاتی ہیں جو زخم میرے دل پر لگے ہیں وہ فائز کی محبت سے آہستہ آہستہ بھڑتے جا رہے ہیں فائز کی باتیں اور احساس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے شاید اللہ پاک کو میرا کوئی عمل پسند آ گیا ہے جو مجھے اس طرح دوبارہ سے خوشیہ عطا کر دی ہیں تعلیم یافتہ ہونے سے لازمی نہیں کہ کردار اور سوچ بھی بلند ہو تعلیم کم فہمی جہالت کو دور نہیں کرتی ہے بلکہ تعلیم وہ ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہے میری تربیت میرے والدین نے جو کی اس کا پھل مجھے فائز کی صورت میں مل گیا ہے السلام علیکم